قطر دیش فیفا والڈ کپ کے بعد سے کافی فیمس ہونے لگا ہے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ قطر میں کھانے پینے کو لے کر بہت پریشانی ہوا کرتی تھی قطر ساؤت آرابین سے جڑتا ہوا ایک دیش ہے جسے موتیاں والا دیش بھی کہا جاتا ہے یہ دیش پہلے کافی خریب ہوا کرتا تھا یہ ریت کے ٹھیے جیسے دکھنے والا دیش آج اوچی اوچی چھمکدار ملڈنگوں سے بھرا ہوا ہے لیکن یہ سب ہوا کیسے آج سے پچاس سال پہلے یہاں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا پھر اچانک سے یہاں پر تیل اور گیس نکلنا سٹارٹ ہو گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دیش کافی امیر ہو گیا گیس اور تیل کی وجہ سے آج قطر دنیا کے امیر دیشوں میں گنا جاتا ہے قطر دیش کی آبادی 22 لاکھ ہے اور اس میں سے کچھ لوگ بہار سے بھی آئی ہوئے ہیں قطر کی کچھ خاص پہچان نہیں تھی لیکن الزیرہ چینل کے ذریعے قطر کو کچھ الگ ہی پہچان ملنے لگے قطر یہ بات جانتا ہے کہ تیل اور گیس کا بھنڈار سادہ دن تک نہیں چل پائیں گا اسی لئے قطر نے اپنے لئے کمانے کے کئی سارے راستے بنا دیئے ہیں قطر نے لندن میں کئی سارے ایسے ایسیٹس خرید دیئے ہیں جس میں لندن کی سب سے مشہور بیلڈنگ دشار بھی شامین ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی تیاری قطر کو سوپی گئی ہے اسی وجہ سے بھی قطر فیمس ہو رہا ہے اور پیریز کی فوٹبول ٹیم پیریز سیٹ جرمن کو خرید لیا ہے اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو قطر عرب کا ایک بہت بڑا ایجوکیشن